جتنے بھی بچے شریک ہوئے انعام لینا نہ لینا یہ بات کی بات ہے لیکن سب بچوں کو میری طرف سے اور تمام علماء کی طرف سے مبارک ہو آپ نے حمد کی آپ بولے اور سن کے بہت مزا ہے تمام بچوں بچہ ایک دوتے کی طرح ہے جو سکھایا جائے گا وہی بولے گا اس لیے نمبر تو ہیں تقریر لکھ کے دینے والے ایک چیز تو یہ نوٹی گئی ہے موفی صاحب کے ایک ہی تقریر تقریباً پانچ سے چھے چھے بچوں نے معمولی تبدیلی کے ساتھ کی گئی ہے تو گویا کہ ایک آدمی نے لکھی ہے یا جس کو بھی لکھ کے دیئے بوجی اس کو لکھ کے دیئے تو ایک اس چیز کا خیال رکھیں علماء اقرام تقریر لکھنے کا شوق اپنے اندر ڈالیں وقت نکالیں لکھ کے دیں بچے تاکہ بچے وہ تیار کر کے بیان کر سکیں تو تقریریں تقریباً ملتی تھی ان دن چار چار بچوں کی ایک ہی مدرسے سے ہوں گے یا لکھی کسی ایک آدمی نے مختلف لوگ لکھ کے دیں ایک لکھنے والا وقت نکال کے مختلف بچوں کو لکھ کے دیں دوسری بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ ایک موضوع تھا اس کا مواد ہونا چاہیے تھا اور اس کا مواد دنیادی طور پر قرآن مجید ہے آپ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی نمبر جذباتی میرے سامنے کوئی بہت جذبات کے ساتھ تقریر کرے میرے میں اٹھ میرا اپنا دل کرے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جوں سبانت اللہ کھوں لیکن میں نمبر نہیں دوں گا نمبر اس کو دوں گا جس نے مواد پر بولا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میربانی کر کے آج کل یوٹیوب کا زمانہ بھی ہے اسادزہ اکرائم بھی ہیں سنا کریں مختلف لوگ جو جتو جہد کرتے ہیں خلافت کی جو ریاست مدینہ کے لیے میند کرتے ہیں آخر وہ بولتے بھی ان کو سنیں آپ وہ کیا کہتے ہیں مواد وہاں سے آتا ہے اس کے مطابق یہ تقریر ہونی چاہیے تیسری بڑی بات ہماری اکثر تقریروں میں سیاست کو ایاری کرنے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں دوکھا کرنا پڑتا ہے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہرشاد ہے تمہارے سامنے تمہارا دشمن بڑا چلاک ہے اور آپ کہو جی کہ میں ایاری نہیں کرنی تو جید کے لکھاونا کیسے جید وہ بھئی شعور کو ایاری نہیں کہتی کہ آپ کا ایک آدمی جو دینی جدوجود کر رہا ہے وہ باشعور ہے آپ کہیں یہ ایار ہے یہ کوئی بار نہیں اس لیے سیاست مقدس ہے یہ بھی نہیں کہ سیاست کوئی عام چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا کہ انبیاء اکرام مشلے سیاست کرتے تھے میں نے سیاست کی اب میں نہیں ہوں میرے بعد علامہ آئیں گے پھر علامہ آئیں گے یہ آپ کا کام تو آخری بات یہ ہے کہ تقریر کرتے ہوئے تمام بچے مسادزہ موجود ہوں گے پہلے تقریروں کو سن لیا جائے اور طلبہ میں ان کو تقریر کروئے گے بعض بچے ماشاءاللہ بہت اچھا بولنا چاہتے تھے لیکن چونکہ کھڑے ہوئے ہیں اب سب چیز غائب ہوئے ہیں یہ بولے بغیر نہیں ہیں ہمارے استاد ہوتے تھے وہ جمعہ پڑھانا تو انہوں نے وہ موت میں محساب گئیں گئے ہوئے تھے ممبر پہ بیٹھے خدوا پڑھنے کے بعد کرنے لگے بھائیوں تو اسی بھی نفس سنتاں پڑھو تھے میں بھی تو کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیو پھر صاحب نے سنتیں پڑھی انہوں نے خدوا پڑھ کرنے آخر میں پڑھا دی مشکل ہوتا ہے تو اس لئے تقریر کو وہاں مجمع میں کر کے آیا کریں لیکن اس جذبے سے آئے ہیں آپ کہ ہم نے جیتنا نہیں سیکھنا ہے جو ایک مرتبہ یہاں کھڑا ہوگا بول گیا وہ ہر مجمع میں بول جائے جو یہاں نہیں کھڑا ہو سکا وہ پھر بول نہیں سکتا چاہے وہ جتنا بڑا قابل عالم ادیم کے انہوں باران ایک مرتبہ پھر حضرت نسی صاحب کو دل کے تھا کہ رہیوس ہے مبارک آپ بچوں کو مبارک ساتذہ اکرام کو مبارک اللہ تعالیٰ صدارے کو جندگنی راہ چونی ترقی عطا فرمائے اور جو جیت جائیں گے ان کو بھی مبارک ہو باقی بھی تمام بچوں کو مبارک ہو السلام علیکم